السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو عزیز قلبہ و تاریبات آج سے ہمارے اس چینل پر محولیہ کی متعلہ اور جنرل سائنس ان مسامین کو پڑھانے کے لیے بہت ہی بہترین مولک جناب زاکر حسین صاحب اس چینل پر تشریف لائے ہیں ہم دل کی گہرائیوں سے جناب زاکر حسین صاحب کا استحبال کرتے ہیں تو عزیز قلبہ و تاریبات ان کے تمام آذبات سے آپ مستفید ہوں اور ان کی ہر اس بات کو کافی پر لے کر نوٹ کریں تاکہ آپ امتحانات میں اچھے مانس حاصل کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج ہم محولیہ کی متعلہ سوام چاروں اور پنجوں اور جماعت ششوں اور ہفتوں کے جنرل سائنس کی ازباب عام اور اہم انداز میں سمجھیں گے آپ تمام اس ویڈیو کو آخری تک دیکھئے اور اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو اس کو شیئر کی دیں عزیز قلبہ اور طالبات آج ہم پودے کے حصے اور اس کے افعال کے بارے میں دیکھیں گے پودے کے حصے کیا ہے اس کے لئے میں نے اپنے مدد میں پودے لگانے کے لئے لائے ہوں اس پودے کو آپ دیکھیں گے کہ پودے کے اصل حصے کون سے ہیں یہ پودے ہیں اس میں دیکھئے آپ پودے کے حصے اس میں ہے پہلا جڑ اس کے بعد جڑ کے اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے وہ ہے تنا یہ جڑ کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ ہے تنا تنے پہ پتے اور شاکے ہوتی ہے پتے ہیں پھول اور پھل یہ پودے کے پانچ اہم حصے ہیں ہم ہر حصے کے بارے میں الگ الگ جانکاری حاصل کریں گے عزیز طلبہ پھر سے ایک دفعہ آپ پودے کے مختلف حصوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے یہ ہے جڑ پودے کا اہم حصہ جڑ ہے جڑے میں اثر جڑ اور ریشدہ جڑے ہوتی ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن پہلے مختلف حصے کون سے ہیں ان کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے جڑ اس کے بعد ہے تنا دوسرا حصہ ہے تنا جو جڑ سے اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے وہ تنا ہے جڑے زمین میں ہوتی ہے زمین سے اوپر کا حصہ تنا پہلاتا ہے تنے پر شاکے پھول اور پھل ہوتے ہیں تنے کے بعد پھول پھل اور پتے یہ جڑ کے پودے کے پانچ حصے ہیں تو پیانے بچوں ہم جڑ کے بارے میں لگیں گے پودے کا جو سے اہم حصہ جڑ ہے جڑ پودے کو مضبوطی سے زمین میں جمائے رکھتی ہے اور پانی اور مادرین امکیات کو حاصل کرتی ہے پودے کو سہا رکھتی ہے جو پودے کا سب سے اہم حصہ ہے جو پودے کو مضبوطی سے زمین میں جمائے رکھتا ہے کہ جمائے رکھتی ہے اور پودے کو سہا رکھتی ہے پانی اور مادرین امکیات کو جذب کرتی ہے اب ہم تنے کے بارے میں معلوم حاصل کریں جو پودے کا دوسرا حصہ ہے تنہ کی سے کہتے ہیں جو ہوا میں ہوتا ہے زمین کے اوپر کا حصہ جو ہوا میں ہوتا ہے وہ تنہ کہلاتا ہے تنے پر پتے پھول پھل اور شاکھیں پائی جاتی ہیں پتے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پتوں کا رنگ ہرہا ہوتا ہے اور پتوں میں غزہ تیار کی جاتی ہے پتے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں اس میں کلوروفیل نامی مادہ پایا جاتا ہے جن کی وجہ سے پتوں کا رنگ ہرا ہوتا ہے پودوں سے پھل اور پھول بھی آسیر ہوتے ہیں پھول بھی مختلف قصر کے ہوتے ہیں رنگی ہوتے ہیں جو حسرات کو ہرم کپی درم غریب کرتے ہیں پھل بھی مختلف قصر کے ہوتے ہیں پودوں سے پھل اور پھول بھی آسیر ہوتے ہیں پھول اور پھلوں کو ہم استعمال کرتے ہیں پھول پودے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو حسرات کو اور ہم کو اپنی طرح براغب کرتا ہے پھول کہلاتا ہے پچو پودے کے حصے اور افعال میں اور ایک ہمارا ہمارا ہے پتے کے حصے اس کے لیے میں ایک کمسیلی پتہ جو آپ کے سامنے لائے ہوں پتے یہ مختلف حصہوں کی جانتہلی کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پتے میں کتنے حصے ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں پتے کے درمیان میں یہ جو لکھی نظر آئی ہوئی ہے یہ حصہ میان رکھ درمیان میں جو حصہ ہوتا ہے یہ لکھی جو نظر آ رہی ہے وہ ہے میان رکھ اور پتے کا کونہ جو ہوتا ہے اسے وقصہ کہتے ہیں میان رکھ سے اور مزید جو آپ کو یہ لکھی نے دکھائے دی رہی ہیں یہ ہے رگیں اور مزید اسے جو نکل رہی ہیں اسے کہتے ہیں رگیزیں بات ہم پتے کے مختلف حصوں کے بارے میں جان کریں حاصل کریں یہ ہے پتہ یہ پتے کی ڈنڈی اور یہ کونے کا جو حصہ ہے یہ ہے ورخ چاہ یہ کونے کے حصے وہ کہتے ہیں ورخ چاہ اور درمیان میں جو لکھی کی طرح جو دکھائی دی رہا ہے موٹا حصہ درمیان میں جو موٹا حصہ جو لکھی کی طرح دکھائی دی رہا ہے وہ ہے میان رکھ کیا ہے میان رکھ اور اس سے مزید رگیں نکل رہی ہیں اور مزید رگیں نکل رہی ہیں اسے رگیزے کہتے ہیں تو پتے کے حصے کون کون سے ہوں گے یہ ہے ڈنڈی اور کونے کا جو حصہ ہے ورخ چاہ درمیان میں جو ہے میان رکھ اس سے جو نکل رہی ہیں رگیں رگیں سے اور مزید جو نکل رہی ہے باری باری جو لکھائی نہیں دے رہی ہے وہ ہے رگیزے عزیز علمہ چارے بات پتے کے مختلف حصوں کو میں ہاں پر اتار رہا ہوں آپ بھی اپنی کاپی میں اتاریے اور ان کے مختلف حصوں کی نکل رہی ہیں جیسے کیا ہے آپ پتے کی ڈنڈی ورخ چاہ کونے کا حصہ کونے کا حصہ ہے ورخ چاہ اور دنیا ہی جو ہے میان رکھ اور میان رکھ سے مختلف رگیں نکل رہی ہیں رگوں سے اور مختلف ہے رگیں نکل رہی ہیں رگیزے کہا گے یہ آپ اپنی کاپی میں اتاریے ہیں عزیز صلوہ طالبات پودر کے مختلف حصے اور افعال کے بارے میں مزید معلومات آپ حاصل کریں بیانی مجھے بشائی بیانی